وزیر مواصلات مراد سعید میڈیا سے بات کر رہے ہیں بڑے بوکلاہٹ کا شکار نظر آ رہے تھے اور بڑا لکچر دے رہے تھے تو سب سے پہلے تو میں پرچی والے چیئرمن کو یہ کہوں کہ مسئلہ یہی ہوتا ہے لہجے کا انداز بھی اور جو گفتگو تھی وہ سیاسی ورکر کی بلکل نہیں تھی بوکلاہٹ پہ اس میں تھی لیکن سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ جو انہوں نے میڈیا کے اوپر آج اٹیک کیا سب سے پہلے میں اس کی مضمت کرتا ہوں آج وہ اپنی تمام تر ناکامیوں جس کرپشن کے پیسے سے ان کی پرورش ہوئی اور جس کرپشن کے پیسے سے ان کے گھر کے اخراجات بھی چلتے ہیں وہ تمام چیزیں چپانے کیلئے آج اس نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انسان بنو تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پرچی والے تھے جس نے سن کے صحابیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے اب اگر کوئی جمہوری طریقے سے آیا ہو کوئی پولٹیکل ورکر رہا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ ہاں ہم عوام کو قوم کو میڈیا کو جواب دے ہیں اور وہ جواب دے ہونا پڑتا ہے اور جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو انہوں نے جس انداز سے میڈیا کو مخاطف کیا میں اپنے تمام صحابی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ تحریک انصاب ازار رائے کی آزادی کے اوپر یقین رکھتی ہے ہم اپنے صحابیوں کے ساتھ ہیں میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ کے کرپشن کے اوپر کوئی جی ایڈی ریپورٹ سامنے آئیے اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو آپ میڈیا کو للکارو انسان بنو تانے دو اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کرو تو اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ان کے اٹھائی گئے سوالات کا جواب دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اس بوکلاہٹ کی وجہ کیا بنی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے چیلنج کیا تا خیبر پختنخواہ کو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فرزندی زرداری کا چیلنج آیا پندر منٹ کے اندر ہم نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور ہم نے تو یہاں تک کہ تیریک انساب کی خیبر پختنخواہ میں حکومت کو سات سال ہو گئے اور آپ کی سن میں تین نسلوں سے حکومت چل رہی ہے تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں آپ سے ہم آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی خیبر پختنخواہ آئے اور ہم بھی سن آتے ہیں آپ کو کارکردگی کا پتا چل جائے گا پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ میں ڈیبیٹ کی چیننج دیتا ہوں اب پوری پاکستانی قوم جب یہ بات سن رہی تھی تو ان کو ہسی آ رہی تھی ہسی یہ کہ جب سپیکر صاحب کہتے ہیں اور مجھے فلور ملتا ہے تو موصوب ہمیشہ نو دو گیارہ ہوتے ہیں میں سپیکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو یہ قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے دروازے کچھ دیر کیلئے بند کیا کرے تاکہ ان کو ان کے سامنے جواب بھی ملے ان سے چند سوال بھی ہو اور یہ راہ فرار اختیار نہ کرے دیبیٹ کا چیلنج دے رہے ہیں اور اسی دن سے ہم نے کہا ہے بلکہ پارلیمنٹ میں تو آپ نہ سوال سن سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے اور جو حکومتی کارکردگی بتائی جاتی ہے آپ کو وہ سننے کی حمد ہوتی ہے تو میں قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے مروسی سیاست ہے نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیعث کرنی ہے ایشو آپ کی مرضی کا ہوگا کسی بھی ایشو ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا پارلیمنٹ میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جب آپ بات کرے گزاری کی تنی سی ہے کہ نو دو گیارہ نہ ہو اگر میڈیا کے سامنے بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی دعوت دی تھی کہ امپائر بھی آپ کی مرضی کا آپ ڈھونڈو کہ کسی جلسے میں کرنے ہیں کسی میڈیا ہاؤس کی آپ نے بات کرنی ہے کسی پروگرام میں آنا ہے کسی جگہ پہ ڈیبیٹ کرنے تو ٹوٹو بے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ قوم کو پتا چلے کہ آپ لوگوں نے تین نسلوں سے جو وہاں پہ سین کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور پرچی پہ جو سیاستدان آتا ہے جو رٹا لگا کے پرچی لہرا کے ہمیشہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا بھی پتا چلے اور پولیٹیکل ورکر کا بھی پتا چلے تو ڈیبیٹ پہلی بھی ہم آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کر چکے ہیں خیبر پختنخواہ کے سات سال اور آپ کی تین دہائیوں سے حکومت چلتی آ رہی ہے اس چیلنج کو بھی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی اور دونوں کی اب میں آ جاتا ہوں ان کی ایک ایک ایشو کی اوپر جو انہوں نے بات تھی آج فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہا تھا اور لوگوں کو سر محل پین ساٹھ میلین ڈالر ان کے حکومت میں اگر سیلاب زدگان کو ان کو کوئی نیکلس ہار دیا جاتا ہے وہ ہار کی چوریا سن کی ترقی کیا پیسہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا وہ سن کے سیعت کا ساڑھے پانچ کرب روپیہ سات سالوں میں ان کو ملا وہ کہاں پہ چلا گیا لڑکانا کہ اندر تھر کے اندر جو بھوک سے اپلا سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے وہ کہ ان کی ترقی کا ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا اس کے اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کی ایک جائیٹی ہے جو کہ اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے تو آج وہ فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہے تھے پاکستان تیریک انصاب عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر جو سپریم کورٹ کا اس کی طرف سے بھی صادق اور امین ڈیکلیئر ہو چکے ہیں ان کے ابو کی اوپر کتنے کرپشن کی کیسس ہیں فرزند زرداری خود جو صدقے کے بکرے ہوتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹس سے برڈے پارٹیا ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹس سے گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹس سے یہاں تک کہ فرزند زرداری اور آیان علی کے ٹکٹ کے پیسی بھی ایک اکاؤنٹس سے پیہ ہوتے ہیں تو آج وہ بات کر رہا تھا تو میں قوم کو بتاؤں کہ اللہ کلا کلا کا شکر ہے کہ عمران خان جیسا صادق اور امین لیڈر ملا تو پاکستان کے اندر اڈیٹر جنرل کی جو پہلے سال کی ریپورٹ تھی موصوب نے گھما پھر آکے بات کرنے کی کوشش تو کی اٹھانمے فیصد ارگولیٹیز میں کمی آ چکی ہے اٹھانمے فیصد ان کے آخری سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمی آ چکی ہے یہ عمران خان کی حکومت ہے اداروں کنوں نے بات کی پی آئی اے کا پی آئی اے کے آوال اس سے بات کرتے چلے کہ دو آزار آٹھ تک پی آئی اے پرافٹ میں زرداری آ جاتے ہیں پی آئی اے کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے دو آزار تیرہ سے اٹھارہ میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے مزید بڑھ جاتا ہے سٹیل میل دو آزار ساتھ سے آٹھ تک منافع میں تھا آٹھ نو میں پہلا سال پاکستان ریلوے ان کی حکومت میں خسارے میں چلا گیا یہ تمام پاکستانی ملکی ادارے جو تھے وہ ان کے دور میں خسارے میں چلے گئے آج ہم ریفارم کر رہے ہیں آپ ہی کے حکومت کے دوران اور نواز شریفی کے حکومت کے دوران کار کر دے گی کیا تھی میں ان کے دو وزیروں کا بیان جو سابقہ حکومت تھی اور ان کے آج ساری اکٹی ہی ہے تو میں ان کا حوالہ دیتا چلوں کہ جب ان سے پوچھا گیا اداروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل ویل ان کو مفت میں دیا جائے گا مطلب پہلے ادارے تباہ کرو کرپشن کی نظر کر دو اپنے مرضے سے لوگ لگاؤ ان کی تائیناتیاں کرو کمیشن کاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے اداروں کی حالت یہ کر دو کہ جو ایک ادارہ خریدے گا اس کو دوسرا ادارہ مفت میں دیا جائے گا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کرونا کی اوپر اب دکھ تو ہوگا ان کو دکھ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کیونکہ دنیا کے اندر فیشن تھا غلام ذہنیت کے مالک تو یہ لوگ ہے کہ بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں مغرب سے اب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی بات کی لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے ابھی جو ریپورٹس آئی ہے دونوں کل آپ نے اکس فانگ کی ریپورٹ دیکھی کہ عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ لوگوں کو مرس سے بھی بچانا ہے لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے لوگوں کو بیروزگاری سے بچانا ہے اور اس مقصد کیلئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیو پیکیج بارہ سو عرب کا لے کے آئے یہ سن حکومت تھی اور یہی فرزند زرداری تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا لیکن آج اکس فانگ کی ریپورٹ آ کے یہ کہتی ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے بنسبت کرونا سے جو اموات ہوگی عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ لے کے آئے سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ کے اوپر انہوں نے شور مچایا آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہی باہیت حل ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے ایکانومی بھی چلتی رہے لوگوں کو مرسی بھی آپ محفوظ رکھے تو یہ مارڈل بھی سکسیسپول رہا دنیا نے اس کو اپریشیئٹ کیا تو ان کو دھک یہ ہے کہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ یا پاکستان کے ایکانومی مکمل بیٹھ جائے گی یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان میں اموات اتنی ہو جائے گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر سب سے جو کرونا کے اوپر قابو پا رہے ہیں یا جو کیسس کا پیلا ہوتا اس کو روکنے میں کوئی ملک کامیاب ہوا تو پاکستان ہے عمران خان کی وہ سٹیڈی جی کہ ہم نے یہاں پہ سمارٹ لاکڈاؤن کرنا ہے اس کا کیا کہ آج انڈیا کے اندر غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات کی اوپر ریپورٹس منتب ہو رہی ہے بارہ کرو لوگ بیروزگار ہو گئے لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ جب یہ ہم نے بھی لاکڈاؤن اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس پروگرام 144 عرب کا دیا جس میں 1.6 ملین لوگوں کو ہم نے 12000 پی خاندان دیا 33 لاکھ سے زیادہ خاندان سن کے اندر ہم نے لوگوں کو اس وقت امداد پہنچائی آپ نے بھی وعدہ کیا تھا فرزندی زرداری آپ کا ایک وزیر آکے کہتا ہے کہ پانچ لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن دیا دوسرا کہتا ہے کہ تین لاکھ کو تیسرا کہتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کو پورے سن کے اندر کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا روزانہ آپ کی طرف سے باشن دیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا ہر سال سن کے اندر عام حالات میں سب سے زیادہ خودکشیہ جو ہے وہ اموات وہ تر کے اندر ہوتی ہے بھوک کی وڑا سے پانی پورا ناملنے کی وڑا سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آج آپ کو دھک یہ ہے کہ کرونا کی جو سٹیڈیجی تھی ان سی او سی نے جس انداز سے کام کیا تمام صوبوں کو متحد کیا اکٹے لے کے گئے الحمدللہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی وقت نے صحیح ثابت کر دیا دنیا اس طرف جا رہی ہے الحمدللہ افسفان کی ریپورٹ آئی پوری دنیا اب یہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ بھوک سے کیورا سے زیادہ اموات ہوگی بھوک کرونا کے تو اسی سٹیڈیجی کے طرف جا رہے ہیں جو عمران خان کی سٹیڈیجی تھی بجائے اس کی کہ آج خوش ہو جاتے کہ پاکستان کی جیت ہے دھک آپ کو یہ ہے کہ پاکستان کے اکانومی برباد نہیں ہوئی اللہ نہ کرے لوگوں کے اموات بھی نہ ہوئی شرم آنی چاہیے اس قسم کی سٹیڈیجی کے اوپر اور سوچ کے اوپر پھر ایک اور چیز انہوں نے بات کی الزامات کی بوچھاڑ کی پرامنسٹر کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے اب ایک شخص جو پاکستان کیلئے ہمیشہ فخر کا سبب بنا پاکستان کے آلہ علیہ نے اس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا اور یہ تمام جو چوڑ ڈاکو اور لٹیرے ان کو کہتے ہیں ایسی نہیں کہتے ان کے اوپر جی ایٹیز کی ریپورٹس بنی ہوئی ہے ان کوئی سپریم کورٹ سے کنویکٹڈ ہے کسی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں وہ لوگ آکے عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اب قد بڑھانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا الحمدللہ میں نے ذکر کیا ٹانمے فیصد جو ہے وہ کیسز میں کمی آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اداری بھی بہتر ہونے لگے کرونا کی سٹیڈیجی بھی کامیاب ہو گئی میں اس کی اوپر آتا ہوں کہ یہ خوف اور یہ جو آج میڈیا کو انہوں نے تانے دیئے آج جو غصہ تھا اس کی وجہ کیا بنی آپ کو یاد ہوگا کہ چند دنوں سے جی ایٹی ریپورٹس کی اوپر بات ہو رہی ہے اور جی ایٹیز ریپورٹس کیا ہے آپ اس سے پہلے فیک اکاؤنٹس کی جی ایٹیز اٹھا لیجئے اس میں کیا تھا کہ مراد علی شاہ جو سین کا وزیراعلا ہے وہ فرنٹ مین ہے یا سہولتکار ہے زرداری کے کرپشن کا زرداری میں فرزندی زرداری مطبع ابو کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی لیے سہولتکاری کا کام کر رہا ہے ان کے شگر میلوکو سبزیڈی دی جا رہی ہے سن کے ترقی کا پیسہ جو سارا ہے وہ ان کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ فالودے والا سموسے والا پکوڑے والا ان کے اکاؤنٹس سے اربعہ روپے برامد ہو رہی ہے یہ سن کے ترقی کا پیسہ ہے لیکن اس کے بعد ایک اور جی ایٹی آئی اب جی ایٹی کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ جی ایٹی ہے کہ وہ جی ایٹی ہے لیکن جو اس کے کنٹنٹ تھا اس کے اوپر کسی نے انکار نہیں کیا اور اس اسٹیپور کا بیان بھی تھا میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ کوئی شام کو بیٹھ کے جس طرح فرزندی زرداری اب غصہ ہو رہا تھا اس کے الفاظ جو تھے وہ گرم گلوچ سے کام لے رہا تھا بوکلا گئے ہیں ان کے پارٹی شام کو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے بیٹھ کے جو ٹرنٹس چلاتی ہے گالیاں دیتی ہے وہ بوکلا گئے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر کبھی مائک مار رہے ہیں اور پتہ نہیں بائیکارٹ کر رہے ہیں اور واکاوٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ تو پڑھنے نہیں دیا میں آج یہاں پہ قوم کے سامنے اس کے تین چار پوائنٹس پڑھتا ہوں کہ قوم کو پتا چلے کہ کیا وجہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا اس بوکلا ہٹ کی اس غصے کی وجہ کیا ہے اس میں عزیر بلوچ ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ اور آج پرامنیشنر صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی بات کیا اللہ کا اللہ کلاک شکر ہے آپ لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارا پورا ٹبر جو ہے وہ کرپشن سے پہچانا جاتا ہے کمیشن بتہ خوری قتل و غارتگری میں ابھی سامنے رپورٹ رکھوں گا یہ تمام آپ کی پہچان بن چکی ہے تین چار چیزیں میں اب اٹھانا چاہتا ہوں کہ عزیر بلوچ نے جو بیان دیا تھا میں اس کے چیڑا چیڑا نکات آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بات کرنی نہیں تھی اس کے اوپر دوہزار آٹھ سے تیرہ تک عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا لالا توکل سلیم نصیب جبار کوٹا اور پشترین سے اسلحہ لے کے آتے تھے جس سے قتل اغواب رائطاوان پولیس مقابلے پولیستانوں پر حملے سیاسی جلسوں اور ہر تعلق کی کامیابی کیلئے طاقت کا استعمال کیا جاتا تھا آپ کے سیاسی جلسوں کی بات ہو رہی ہے لیاری کے علاقے میں اپنی مرجع کی پولیس افسرانوں ملازمین تائینات کرائے جو ایک اڈو کی سرپرستی کی بتا اصولی کیلئے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتا اصول کرتے تھے بتا اصول کر کے آپ کے خاندان کو آپ کے پورے ٹبر کو اس میں حصہ ملتا تھا یہ پوری رپورٹ کے اندر ہے اور میں رپورٹ میڈیا کے سامنے بھی رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اویس مزفر ٹپی کو عاصف زرداری کیلئے چودہ شگر ملو پر قبضے میں مدد مدد دی جو کہ کم پیسے دے کر خریدے گئی مطلب یہ کہ آپ زرداری کے شگر ملو کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی انہوں نے عزیر بروچ سے قبضے کروائے اور انہوں نے مزفر ٹپی اور ان لوگوں کو استعمال کیا آگے جا کے کہتے کہ میں نے اپنے گروہ کے پندر بیس لڑکے عاصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس بیجے جنہوں نے بلاول ہاؤس کے گرد و نوام ہے لوگوں کو حراسہ کیا اور تیس چالیس کے قریب بنگلے اور فلیر زبردستی خالی کروائے جن کو خریدنے کے لئے عاصف زرداری نے مالکان کو بہت قیمت ادا کیا اور ان کو حراسہ کیا آپ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی گھر کی بنیادے بھی جو ہے اس میں لوگوں کا خون شامل ہے تیس چالیس جو اس کی ارگرگرتیں لوگوں کو حراسہ کر کے ان کو باہر نکالا گیا خوف اس کا ہے اس لئے آج ہو ساتھا ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے پھر اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حالات خراب ہوئے حالات خراب ہوئے اور کراچی کے اندر الحمدللہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے رینجرز انہوں نے جس طرح کامیاب آپریشن کیا سن کو واپس امن کی طرف لے کے آئے روشٹو کا شہر جو انہوں نے برباد کر دیا تھا اس کو جب امن دیا جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان دنوں میں فریال تارپور جو کہ ان کی پپو ہے زرداری صاحب کی بہن کی گفتگو کر رہا ہوں وہ عزیر بڑھوش کو بلا لیتے ہیں انہوں کو کہتے ہیں کہ آپ اسلحہ فلا بندے کو دے دو تنظیمی ذمہ داریہ فلا بندے کو دے دو اور آپ یہاں سے چلے جاؤ تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے اس کو تحفوظ دیا جا سکے تو یہ آپ اس قسم کی چیز ہے کہ کراچی کے اندر قتل ہوتے رہے کوئی سی انکار کر سکتا ہے آپ کے حکم کے مطابق ہوتے رہے بتا خوری ہوتی رہی آپ لوگوں کو بتے میں کمیشن ملتا رہا وہاں پہ لوگوں کے سروں سے فٹبال کہلا گیا اس ریپورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس موبائلوں کا استعمال کیا پولیس موبائل کا استعمال کیا جن کا کام ہے امن و امان بر قرار رکھنا پولیس موبائل استعمال کیا لوگوں کو آگواہ کیے ان کے سر تن سے جدا کیے اس کے اوپر فٹبال کہلا لاشوں کو آگ لگا دی اس کی ویڈو بنا دی تاکہ لوگوں میں خوب بٹا سکے یہ مناظر کیا اس کراچی کے لوگوں نے نہیں دیکھے آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے حکم پہ ہو رہا تھا آپ دھانے بیش دیتے آپ وہاں پہ ایک ایک ایس اے چو ایس ایس پی ان کی مرضی کا لگاتے تھے کرمینلز بٹائیتے آپ نے تاکہ اسی طرح پولیس موبائلوں میں لوگوں کا واقعہ جائے اور ان کے سروں سے فٹبال کہلا جائے کیا کراچی کے لوگوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے تمام جو چی خوبکار تھی یہ جو پرچی لہرہ کے آ جاتے ہیں پرچی والا اس تمام چیز کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا جائے ٹی کبھی کہتے ہیں کہ چار سائن چی سائن یہ ڈیبیٹ چھوڑے ون سسٹی پور کا بیان بھی موجود ہے کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کہ قتل ہوتے رہے بتا خوری ہوتی رہی کمیشن ہوتا رہا لوگوں کی لاشیں گرتی رہی پولیس کو آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا وہاں پہ لوگوں کو حراسہ کر کے ان کے شگر میں لوگ سے نکالا آپ نے گھروں سے لوگوں کو نکالا یہ کراچی کا ہر بندہ جانتا ہے یہ سن کا ہر بندہ جانتا ہے تو اس کو منطقی انجام تک ضرور لے کے جانا ہے آپ اس طرح چھپ نہیں سکتے کہ آپ نے کرونا میں ملکچر دیا تھا جو انسی اوسی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب سے جرہ کرونا پہ قابو پاکستان نے تو پا لیا ہے پورے ایشیا کے اندر پاکستان کی تعریفوں کی بات تو ہو رہی ہے دنیا سمارٹ لگ ڈاؤن کی طرف تو جا رہی ہے لیکن کراچی جو ہے سن جو ہے وہ قابو کرنے میں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لئے ناکام ہے کہ آپ جیسے وہاں پہ سارے سب بھاشن دیتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کام کی طرف کوئی دوجہ نہیں اس جی ایٹی کی رپورٹ کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا جو انسکٹی پور کا بیان ہے یہ تمام جرائم ہے آپ کے والی صاحب کی جو فیک ایکاؤنٹ کی جی ایٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ بڑا سور مچاتے کہ جبھی بھی احتساب ہوتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے پولٹیکل ویکٹیمائزیشن ہو گئی ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی میرے والی صاحب کو نیب نے بلا لیا ان کی جان کو خطرہ ہو گیا یہ کیا گفتگو ہے کیا آپ سے آپ جو سوال پوچھو گے اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اگر سب سے زیادہ غربت سن کے اندر ہے آپ کے حلقے میں میں جب سوال کر لیتا ہوں کہ ستائیس ہزار لڑکانہ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے اس پہ آپ گالی دیتے ہیں بہان میں ہزار سے زیادہ پورے سن کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں سن اس وقت کتوں کی زد میں ہے آپ نے ان کے اوپر بات کی آپ کی حکومت ہے وہاں پہ اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے گالی دیتے ہیں غربت سب سے زیادہ وہاں پہ ساب پینے کے پانے کے مسائل سب سے زیادہ سن کے اندر کراچی قائد جیسا شہر جو اس کو کچھرے کا ڈھیر بنا دیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں ہم نے کراچی کو پیکج دیا ہم نے تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے جو الیکٹڈ ممبرز تھے انہوں نے ترقیاتی کام جو بتائے اس کی وفاقی حکومت نے منظوری دی آپ ایم این ایس کے اوپر تو ان کی ترقیاتی کاموں کے اوپر تو آپ سٹیل آیا تھے ہو آپ کو گلا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں احساس پروگرام 33 لاکھ سے زائد سن کے اندر لوگوں کو غربت کے خاتمی کرے اگر ہم نے پیسے دے اس کے اوپر آپ کو غصات ہے کیوں آپ نے اس میں بھی کمیشن کھانا تھا جس طرح سن کا ساڑھے پانچ کرب سیاد کا آپ نے کھا لیا جس طرح کے سب سیڈی کے نام پہ اپنے والد کے جو مرادل شاہ نے سہولتکاری کا گردرہ دیا کیا اور زرداری کے شگر میں لوگوں کو سب سیڈی دی اس کو پیسے دی اس کو نوازا تو کیا آپ یہ پیسہ بھی اپنی کرپشن کی نظر کرنا چاہتے تھے یہ باشن چھوڑ دے الحمدلہ کشمیر کے اوپر موصوب نے بات کی کشمیر کومیٹی وہ تھی جو ہمیشہ سی انہوں نے بارگیننگ کے لئے استعمال کیا کہ مولانا کو خوش کرنا ہے کبھی لیبرلی کرپٹ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو مارو ان کے اوپر ڈرون حملے کرو ہم برداشت کر لیں گے اور یہاں پہ آکے مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں کشمیر کومیٹی تو آپ نے اس محصد کیلئے استعمال کی تھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج کشمیر کالچو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بیعث ہو رہی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ چوان سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری نیشنل یوین سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بیعث نہیں ہوئی اب ایک سال کے اندر دو دفعہ کشمیر کے اوپر بیعث ہوئی انڈیا کشمیر کو اپنا درونی مسئلہ کہتا تھا آج کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا اللہ کا لاک لاک شکر ہے پاکستان کے فورم پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی ایک ان تمام چیزوں سے آپ کو دکھ پہنچے گا جتنی دیر کیلئے ہم بولیں گے آپ کو دکھ پہنچے گا کیونکہ آپ تو سمجھ لیتے کہ کرونا کی وجہ سے اکانومی ختم ہم لاکڈاؤن کر لیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ پوری قوم کڑی ہو گئی انسیوسی جیسا ادارہ تھا اس پہ ہم نے قابو پالیا اور پاکستان اس بہران سے بچ گیا یہ تمام جو آپ نے نکات اٹھائی تھے میں پھر سے پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ بے شک ہمارا سیاسی جروجہد بھی آپ کا تو خیر تین نسلوں سے سن کے اندر حکومت کر رہے ہیں میں سن کے لوگوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ مزید ان لوگ جس طرح کے خود سن کو جادیر سمجھتے ہیں اپنا یہ ان کا جادیر نہیں ہے سن کا بھی اتنا حق پاکستان کے اوپر جتنا باقی پاکستان کا ہے انشاءاللہ سن کے اندر چاہیے یہ ناراض ہو یا خوش ہو عمران خان کا فیصلہ ہے غربت چونکہ سن کے اندر زیادہ ہے تو ہم نے ابھی پاپولیشن کی ترونی پاورٹی جہاں پہ زیادہ ہوگی غربت زیادہ ہوگی احساس پروگرام میں ان کا ریشو بڑھانا ہے ان کو کوٹا بڑھانا ہے تو سن کو احساس پروگرام میں سب سے جارہ شیئر ملنے جا رہا ہے سن کی ترقی کیلئے جو س آئی ڈی سی ایل ہے اس کے درو منصوبی شروع ہو گئے ہیں چاہے ان کو پسند ہو نہ ہو انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی کراچی کے ایمین ایز نے جو کراچی کی ترقی کیلئے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کیلئے جو پلان مرتب کیا ہے چاہے آپ لوگ سٹے لے لو چاہے آپ لوگ چیخو پکار کرو کراچی نے عمران خان کو منڈیٹ دیا تھا آپ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے اٹھاروی ترمین کے بعد بہات سٹھ پیسد فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں آپ نہیں کر رہے ہم خاموش نہیں رہے سکتے ہم وہاں پہ ترقی کا کام کریں گے آپ چاہے جتنا بھی غصہ کریں لیکن آخر میں میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چیلنج ہم نے اسی دن آپ کا ایک سیپ کر لیا تھا کہ آپ کے چالیس سال اور ہمارے سات سال اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے جلسہ کرنا ہے قوم کے سامنے کرنی ہے میڈیا کے سامنے کرنی ہے اس کے لئے بھی تیار ہے ایشو بھی آپ کی مرضی کا کیونکہ آپ نے رٹا لگانا ہوگا بڑی میند کرنی ہوگی پرچی لے کے آنا ہوگا تو آپ کو تحریکی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا آپ رٹا ماریے ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا جگہ آپ کی مرضی کا ہوگی پارلیمنٹ ہو میڈیا ہو کچھ بھی ہو وہ آپ خوب رٹا ماریے پھر اس کے بعد آپ منتخب کر رہے کہ کس کے اوپر بحث کرنی ہے ہم تیار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح نو دو گیارہ نہیں ہوں گے پارلیمنٹ سے اسی طرح رائے پرائے اختیار نہیں کریں گے تاکہ قوم سنیں اصل پارلیمنٹ کا تو یہی حسن ہوتا ہے آپ سوال کر لیتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں ہم سوال کر لیں گے بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے انسان بن جاؤ یہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے یہ چیزیں امید ہے کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ امران خان کی قیارت میں پاکستان ترقی کرے گا بحث تو آج میں سوچ رہا تھا کہ جو جی ایٹی کے اوپر سوال ہے جو ان کے خاندان فریال تارپور زرداری جس طرح انہوں نے استعمال کیا پولیس کو پولیس موبائلوں کو بتا قتل غارتگری لوٹ مار بلاہ الحاؤس کے اطراب میں گروہ کو حراسہ کرنا یہ تمام چیزیں تھی ہم اس کا جواب آج ایکسپیٹ کر رہے تھے خیر آپ تو کہتے ہیں پرچی والے میں اور جمہوری لوگوں میں تو آپ تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے لیکن قوم آپ سے جواب لے گی قوم آپ سے پوچھی گی اور اس کے آپ کو جواب دینے ہوں گے بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کا لاکلا شکر ہے کہ سوٹ لاکڈاؤن اور جو ہماری سٹریڈیجی تھی احساس پروگرام اور کرونا کی رکھتام کی اس کے اوپر بات ہوتی وہ بھی بات نہیں ہوئی تو تمام چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اٹانمیں فیصد پہلے سال میں الحمدللہ ارگولٹیز میں کمی آئی ہے آپ سندھ کے اندر کوئی بھی محکمہ اٹھائیں گے اس میں آپ کو کراپچہ انہوں نے شگر انکوائری کی بھی بات کی شگر انکوائری میں بھی مراد علی شاہ سہولتکار اور آپ کے ابو زرداری کے شگر ملکو سبسٹی یہ چیز نکلی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے تو شگر انکوائری ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی کسی نے انکوائری نہیں کی عمران خان نہیں کی ہمارا کریڈٹ ہے کہ عمران خان نے پہلے پاکستان کے سب سے مضبوط معافیہ کو بھی نقاب کیا انکوائری کرائی رپورٹ پہلے کہا کہ انکوائری نہیں کریں گے انکوائری ہوئی پھر کہا کہ انکوائری تو ہو گئی رپورٹ نہیں آئی گی رپورٹ بھی آئی گئی آگئی اب کیا آگئے انشاءاللہ اس سے جزا سزا کا نظام شروع ہو چکا ہے اور اس سے قیمتوں میں بھی ہمیشہ کیلئے کمی آئی گی کیا الیکٹرک کی بات ہوئی ذرا پوچھئے محصوب سے پانچ سال آپ کی حکومت ہوئی تھی یہ یہاں پہ معاہدے کس نے کیے تھے یہ کیا الیکٹرک کے یہ آئی پی پیس کے ساتھ یہ تمام معاہدے کس کے دور میں ہوئے ہیں آپ لوگوں کے معاہدے ہیں ہم سے سوال کر رہے ہیں جی ہم نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس کے ہم جواب دے ہیں ہم کہاں تک لے کے گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آخر میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ سے جو سوال ہوئے ہیں اس کے جواب دیجئے اور ہم ڈیبیٹ کیلئے تیار ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مقام پہ کسی بھی فورم پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہے رٹہ پہلے سے ماریے گا ہمیں اس کے بعد اشو کا بتائیے گا شکریہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں وہ بوکلہ ہٹ کا شکار نظر آئے اور بلاول بھٹو کا خبر پختنہ حکومت پر چیلنج ہم نے فوری طور پر اس کا جواب دیا مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں ان کے خاطرکہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کہا کہ آج دنیا عمران خان کے بتائے ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کشمیر کاز کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا اور وزیراعظم عمران خان کی کاوشوں کا یہ سمر ہے کہ چون سال میں اقوائم متحدہ میں کشمیر پر بحث نہیں ہوئی اور یہ کریڈٹ وزیراعظم عمران خان کو جاتا ہے اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھی موسیقی